بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح جوڑا جا رہا ہے یہ لیول پلائنگ فیلڈ اینا روڈ پلاس ٹو ناہلوں کو اہل کرنے کے لیے بل چیف جسٹس کو ہٹانے کے لیے امریکی سازش امریکہ میں بیٹھے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پھر آئی ایس آئی کی سرکاری رپورٹ عمران خان کے متعلق تنظیموں کی کالاتم تنظیم متوازی یہاں پر عدالت پوری قوت اس میں عدالتیں اور مریم نواز کا جلسہ یہ تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بڑی اہم بات لیکن سب سے پہلے ابھی کمانڈر ہے امریکی پیسیفک کمانڈ جنرل چارلز فلین اس نے ایک بڑا اعلان کیا کہ انڈیا کے بارڈر پر چین کی دو کور لگی ہیں دوزار چودہ کا یہ کہہ رہا ہے میں جائزہ لے رہا ہوں اور تراجیکٹری تاریخی تراجیکٹری یعنی اس طرح کے تجربات اور پریکٹس تپ کی جاتی ہے جب کسی بڑے یونٹ کی تیاری کی جائے تو اس کا مطلب ہے چین تیاری کر رہا ہے اب چین نے امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ امریکی پارلیمنٹ کے سپیکر آپ کو یاد ہو بکور تھی تائیوان کے صدر سے ملاقات کرے گی تو اس کا مطلب ہے امریکہ جنگ کے لئے تیار ہے پہلے بھی ایسے بیانات تھے پچھلے سال بھی پھر نینسی پلوسی جب تائیوان آئے تھی امریکن سپیکر تو چینی تیاروں نے فضائی حدود کی خلابرزی بھی کی اب کل چین کے ایک صحافی کا قوام متحدہ میں بڑا اہم سوال بھی تھا اس امریکی سے کہ اگر آپ کے فوجی عراق میں اور شام میں فوجی مداخلت جنی فارم میں کر رہے ہیں پکڑے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں زخمی ہوتے ہیں تو پھر روس کے یوکرین میں آپ کو کیا تکلیف ہے اس پر اب وہاں پہ وہ فس کے اس کے پاس جواب نہیں تھا لیکن اصل میں یہی سب سے بڑا معاملہ ہے چین امریکہ سے کہتا ہے کہ آپ تائیوان کو اتھیار سپلائی کرتے ہیں آپ یہاں ہماری اجازت کے بغیر ملنے آتے ہیں تو امریکہ کیونکہ بہانہ رکھتا ہے کہ یہاں پر جمہوریت آزاد نہیں ہے چین کے صدر علاقے بقاعدہ طور پر منتخب ہوا ہے لیکن امریکہ کو یہ والی جمہوریت پسند نہیں اسے پاکستان کی طرح کی جمہوریت پسند ہے جہاں بظاہر شہباز شریف موجود ہو جو مرضی کر جائیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے تجارت کرنی ہو کوئی پوچھنے والا ایک شخص سے ڈلیل کرنا آسان ہوتا ہے اس طرح موالک میں امریکہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بھی رکھتا ہے جو کشمیر میں تو گھوچ جاتے ہیں برا نہیں کہتے دوسری طرح جب روس یوکرین کی لڑائی تو پوری دنیا ان کے ساتھ ہو جاتی ہے اب چین کو یہ منع کرتے ہیں کہ تم نے تائیوان میں جمہوریت لانی ہے چھوڑ دو خود شام عراق لبیہ میں پورے میڈلیس میں جہاں دل چائے جب دل چائے اس ورلڈ آرڈر کو ختم کرنے کے لئے چین روس تنگ آ کر یہ اتحاد بنانے پر مجبور ہوئے اعلان بنا ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے جو سعودی عرب نے شنگائی کارپریشن ارگنیزیشن ڈائلوگ پارٹنر کے طور پر جائن کی یہ دیکھیں یہ میٹنگ شنگائی کارپریشن اس کے حوالے سے سعودی عرب نے جو فیصلہ کیا یورو ایشی آپ کو پتا ہے جس میں چائنا ہندوستان روس یہ سیاسی اور ریجنل خطے کے حالات میں جڑنے کے لئے بڑا ضروری ہے بڑی اہم ہے روس چین مل کر روس کی جو سابق آپ کو پتا ہے ریاستیں ہیں وہ مشرق وستا کی ریاستیں ہیں ان کا اتحاد جو بنایا تھا بعد میں ہندوستان اور پاکستان کو بھی شامل کیا اب اس کی سب سے بڑی پیشرفت دیکھنے میں آئی جب دیکھیں ایران کو پچھلے سال اس کا حصہ بنایا تھا بہت بڑی پیشرفتی سعودی عرب کو ڈائلاؤگ پارٹنر بنانے کا مطلب اس سال میں تقریباً سعودی عرب اس کا باقاعدہ ممبر بھی بن جائے گا ایران پہلے سے ممبر ہے اور یہ پورا یورو ایشیان کے ساتھ ہے اب دیکھیں سعودی عرب کی سب سے بڑی جو کمپنی آرام کو جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا گوگل ایمازون ای بے وغیرہ سے بجٹ ملا کے سارا پروفٹ اسے زیادہ کماتی ہے وہ تیل کی کمپنی چین کی جو ملٹی نیشنل ملٹی ملین ڈالرز کی انویسمنٹ اب امریکہ کو بڑھتے ہوئے جو تعلقات ہیں وہ چین اور سعودی عرب کے لئے بڑا خطرہ لگ رہے ہیں سعودی عرب اس کے ساتھ جو دیگر ریاستے ہیں وہ بڑی مشکل سے ہے امریکہ کو یہاں سے نکالنے سے میڈلی سے کامیاب ہوئی اب طاقت کا توازن بھی رکھنا ہے اس کے لئے روس چین ایران کے ساتھ جو اتحاد ہوئے اس میں سعودی عرب اور جسے امریکہ نے بڑا ڈراک رکھا تو ایران آ جائے گا ایران یہ کر دے گا انہوں نے ترکی آ کے تمہاری سلطنت چین لے گا آ جائیں گے دوبارہ ٹرکش واپس یہ خوف پر کھڑی عمارت سعودی عرب نے گرا دی روس کے ساتھ اب مشکل بھی جو ہونے جا رہی ہیں جگلے گیر میں معاملات جا رہے ہیں تو اس لئے امریکہ کے پاس اس خطے میں داخل ہونے کا صرف ایک دروازہ ہے ایک راستہ ہے وہ ہے پاکستان اگر امریکہ نے جلد یا بدیر پاکستان کے راستے ان ممالک سے اثر اور سوکھ توڑنے کی کوشش نہ کی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش چین روس ترکی سعودی عرب ایران دنیا کی تین چوتھائی ایک سریعت سب سے زیادہ پیسہ اور تیل اور فوجی طاقت بولڈ ڈالر فارغ امریکہ پیٹرو ڈالر فارغ یہ ڈالر کو بچانے کے لئے یہ ہر ممکن کوشش کریں گے اب پاکستان میں اس دروازے میں گسنے کی رکاوٹ ہے عمران خان انہیں اعتماد نہیں ہو رہا کہ خان اگر رجیم چینج کرداروں کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ کو پتا ہے برابری پر رکھے گا وہ روس اور سعودی عرب ایران کے کیم کو جائن کر لے گا میں نے آپ کو پورا سکیچ اس لئے بتایا تفصیل سے اندرونی سطح پر اس لیول کو کنٹرول کرنے کے لئے پھر مونیر ڈاکٹرائن باجوہ ڈاکٹرائن چھوٹے ایموٹی سازش بڑی سازش کے حصہ ہے چھوٹے چھوٹے سام اب دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو خبر آپ کو اندازہ پاکستان کے اندر ایکیا کر رہے ہیں کس طرح یہ جرمن صحافی ہیں انہوں نے اپنی پروفائل میں جو دس سال امریکن بیس بلاغر بھی رہی فیچرا بورگا نام ہے شاید ان کا میرے سب ٹویٹ چل رہے ہوگی انہوں نے بڑی اہم ٹویٹ کی کہ ڈاون کے امریکہ میں جو مقیم جرنلسٹ ہے اور پیپس پارٹی کا میڈیا سیل چلانے والے وہاں پر بلاول زرداری کی جو بقیدہ لابنگ کرنے والے انور صاحب جو ہے ان کے درمیان آپ اس میں گفتگو ہوئی جس میں اس نے کہا اس خاتون نے کہ شرم آنے چین مجرموں کو جو طاقت میں ہونے کے بعد بھی الیکشن سے نہیں کروڑا چاہتے کہ ہار جائیں گے اب ان کی بات ہو رہی تو انور اقبال صاحب جو ڈاون کے وہاں پہ ریز جو ہے انہوں نے بلاول زرداری اور موجودہ حکومت کے بڑے قریب سمجھ جاتے ہیں مطلب پیور اسٹیبلشمنٹ انہوں نے کہا الیکشن ہوں گی نہیں ستمبر میں تو چیف جسٹس حکومت کی یہ بات مان لے گا ملک میں امرجنسی لگے گی اور حکومت دو سال کے لیے مزید آ جائے گی جس پر وہ کیرن جو ہے بڑی پریشان ہوئی اس نے کہا یہ بڑا شرمناک عمر ہوگا امریکہ تو پینٹاکان سمیت پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے الیکشن پر لگی ہوئی ہیں کہ مستحقم سیاسی نظام چلے اس کی بڑی وجہ کیا ہے وہ کیوں لگی ہوئی ہے کہ بائیس کروڑ کا ملک لانگ رین میزائر لگے ایٹمی اتھیاروں کے اوپر وہ بھی دھائی سو کی اتھیار بیٹھا ہوئے خزانے میں تین ہفتے کے پیسے نہیں ہیں ملک میں حکومت نام کی چیز نہیں ہیں مارشلہ تقریباً لگا ہوئے جرنیل تو سامان بیچ کر بھاگنے میں مشہور آپ کو پتہ ہے امریکہ تو کہہ کہ یہ کوئی بڑی آفر کسی نے دے دی تو بھاگ جائیں گے ڈرتے ہیں سارے اب دوسری بڑی وجہ پبلک پولیسی تنک ٹینک نے جو سروے کرویا تحریکن ساتھ دو سو بیس پوائنٹ کے ساتھ سرے فرست ہے باقی تمام جباتوں کے ملا کے ستر پوائنٹ اور اس میں آزاد میں دوار بھی شامل ہے اب آپ فرق دیکھ سکتے ہیں یہ تو پبلک پولیسی کے تنک ٹینک نے سروے کیا پریشانی ان کی اس فرے سے بڑی کہ آئی ایس آئی ملٹری انٹیلیجنس ایف آئی ایئر پولیس انہوں نے مل کر اہم اداروں نے ایک رپورٹ ترتیب مرتب کی عمران خان کی اکتر فیصد سرے فرست پوزیشن ہے باقی پلینگ فیلڈ پلس این آر او ٹو لانے پر مجبور قاضی فائزیسہ نے سپریم کورٹ میں بغاوت کی چیف جسٹس کو الیکشن کمیشنر کیس رکھنے سے یہ اسی کی کڑی ہے جسٹس سمین الدین اور قاضی انہوں نے ایک سو ایٹی فور تھری کے تحت کہا جی مقدمات آپ سن نہیں سکتے بنچز کی تشکیل چیف جسٹس کے اختیار میں ترمیم اور تمام جو مقدمات انہیں موخر کرنے ڈیلے کریں چیف جسٹس شاہد بہید نے کہا کہ ایک سریعہ دی فیصلہ پہلے ہو چکا ہے چیف جسٹس پر دباؤ لے کرنے چیف جسٹس پر دباؤ ڈالا کیونکہ گیم جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کیرن فلیچر نام اس لڑکی کا سور یاد آگیا چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں جی استیفہ دیں اور اس کے نیچے کام کرنے والے مطمئن نہیں ہیں او دے سے اٹائیں اب ذرا اندازہ کریں کہ نوے دن میں الیکشن کرنے کا آئین کہتا ہے اس پر عمل درامت کرنے کے لئے سپریم کورٹ کے چیف نے نوٹس لیا خلا برز ہی نہ ہو فیصلوں سے تکلیف کسی ہے رفیق تارڑ کی باقیات جسٹس قیوم کی طرح چھوڑے ہوئے سامپوں کو رائیونڈ کے غلاموں کو ڈوگر کورٹس کو یہ وہی چل رہے ہیں چیف جسٹس کے نیچے دو تین ججز کو تکلیف ہے تو اس حساب سے تو پھر جنرل آسمونیر صاحب کو بھی کل استیفہ دے دینا چاہیے کہ اگر دو تین کمانڈروں کے خلاف ہو جائے شباز شریف علاق غیر قانونی وزیراعظم لیکن وہ اس حکومت سے آٹھ جائے اگر دو تین وزیروں نوے وزیروں میں سے ناراضی ہوں ان کی بدنیتی دیکھیں کیس کیا چل رہا تھا حافظ قرآن کا میڈیکل کے داخلے میں بیس نمبر دینے چاہیے نہیں فیصلہ یہ فائز عیسیٰ کیا دے رہا ہے کہ چیف جسٹس کو خصوصی بینچ بنانے کا اختیار نہیں وہ مطلب یہ نیت دیکھیں یہاں فائز عیسیٰ وہی ہے جس نے ہدیبیا کیس اوپن شٹ کیس اس نے کہا میڈیا میں آپ بات نہیں کر سکتے جس پر سارے زندگی شریف خاندان اندر ہو جاتا اس کے انٹی اسٹیبلشمنٹ سارے جس طرح میڈیا کے بے نکاب ہوئے ماسٹ لگائے ہوئے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں جمہوریت کے حامی ہیں ننگے ہوئے سارے دیکھیں میڈیا کے غیر جمہوری ڈرٹی اہری کے حمایتی اس طرح یہاں جو کورٹس میں تھے وہ بھی اب کھل کے آگئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اسو موٹو کی طاقت واپس لے اس طرح جس طرح آپ جنرل آسی مونیچ یہ فارمی سٹاف سے دشمن ملک کے حملہ کرنے کی صورت میں جوابی کاروائی کی طاقت واپس لے نہیں بے شک دشمن حملہ ورگوز کے اندر آپ کے پھارٹے جائیں آپ کچھ نہ کر سکیں یہ سو موٹو ایک ایسی طاقت ہے جو جسٹس اب منیو اختر نے بڑا زبردست دیکھیں جو بات کی اس نے کہا دیکھیں دونوں کا اعترام ضرور ہے لیکن اقلیتی فیصلہ اقسریتی فیصلے پر غالب نہیں آسکتا اصل واردات ان لوگوں کی نا اہلی کا فیصلہ نواز شریف جانگیر ترین اور ان تمام پیپس پارڈی تیس دن میں اب وہ اپیل کر کے سزائے اپنی ختم کروالے یہ اتاصل معاملہ سو موٹو کی طاقت سے روکتی جیسے میں نے کہا حملہ ورن در گھس کے پھٹ جائے کچھ نہیں کر سکتے جانگیر ترین نواز شریف کو واپس لانا ہے یوسر وزاگلانی کو واپس لانا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں الیکشن اگر ملتوی ہوئے ایک دفعہ تو چار سال بعد ہوئے دوسری بار ملتوی ہوئے تو ساڑھے گیانہ سال بعد ہو اور تیسری بار ملتوی ہوئے تو پھر نو سال بعد ہو اب عمران خان یا تحریکی انصاف نے ایک دن بھی سیلیکشن کو ملتوی ہونے دیا تو میرا ذاتی خیال ہے جمہوری خیر ختم بلکل ایک تو نہ نوے دن میں الیکشن آئینی پابندی ہے حکومت چھ سات مہینے کے لئے موخر اگر کرنا چاہے تو پھر عوام بھی کہے کہ ہمارے پاس آرٹیکل فائف سے جو وفاداری اور آئین کی پہزداری یہ چھ سات مہینے کے لئے اٹھا کے ہم بھی گس رہے ہیں دکانوں میں جو دل میں آ رہے ہیں نہیں دیرے بل سب کچھ کر رہے ہیں آئین ایک پیکج ہے یا آپ نے اسے ماننا ہے یا نہیں ماننا درمیانہ راستہ نہیں ہے اب جو نیا ترمیمی بل انہوں نے اس خود نوٹس کا اور بینچ کی تشکیل کا اختیار سپریم کورٹ کے جو تین سینئر موز ججز کو دیا سینئر موز تین موز ججز کون سے ہیں جیسٹس عمر بندیال ہیں اس کے بعد قاضی عیسیٰ فائز عیسیٰ ہیں اور جیسٹس سردار تارک مسئول ہیں اب لوگ پوچھتے ہیں کیا جیسٹس فائز عیسیٰ الیکشن کی سماعت روک سکتا ہے تو دیکھیں ویسے تو قانونی بڑا لمبا جواب اس کا مند ہے لیکن آسان الفاظ میں اگر کوئی شخص اس کے سامنے اگر وہ کیس آجے اسے ملتوی تو کر سکتا ہے مشورہ دے سکتا ہے سفارش کر سکتا ہے لیکن کینسل نہیں کر سکتا ڈائریکشن نہیں دے سکتا کیونکہ دوسرا ایک پانچ رکنی بینچ اس پر پہلے فیصلہ دے چکا ہے جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ امین الدین خان نے جو سینئر سے ترمیمی بل منظور ہونے سے پہلے ابھی پہلے وہ بل آئے نہیں ہے پہلے ہی اس پر اپنا شروع اپنا قانون بنا دیا عمل درامت پہلے ہی شروع کر دیا ابھی وہ قانون اے نہیں تھا دوسرا امین الدین سینئرٹی لسٹ میں ٹاپ تھری سے بہت نیچے ہے قانونی حلقوں میں جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دماغی مثال پر تو پہلے ہی بات ہے اب یہ جو جلدبازی میں انہوں نے قانون بننے سے پہلے کر دیا اس کا مطلب نے پتہ دا باردات ہو رہی ہے اب ہوگا کیا عمر بندیال صاحب چیف جیسٹس تیس اپریل کو سوری حکم دے دیں گے نونی کو جیسٹس ہیں وہ کر دیں گے بقاوت اب جب چیف جیسٹس عمر بندیال مدد مانگے گا آرمی سے تو آسیم منیر صاحب سیکیورٹی دینے سے انکار کریں گے اسی لیے پھر یہ فائز عیسیٰ کے ذریعے اس مطلعہ فیصلہ کروایا گیا کہ جو خود نوٹس لینے یا نہ لینے کا فیصلہ تھا ہی نہیں وہ حفظ قرآن کو نمبر بیس دینے یا نہیں فیصلہ یہ تھا وہ اس پہ گسا کے لیا اور محسن داوڑ جیسے لوگ جو اس پوری حکومت کو اس طرح روکے میں دو ووڈ محسن داوڑ اور علی وزیر وہ ترمیم پیش کر رہے ہیں حالانکہ مزے کی بات ہے میں آپ کو حلفیہ کا تو اس کو خود نہیں پتا کہ ترمیم کیا اس کا نتیجہ کا نکلے گا لیکن جرنیلوں کے آتھو بلیک میل ہوتے ہیں پھنس جاتے ہیں لالچ آتی ہے ایسی گلتیاں بلندر مارتے ہیں یہ لوگ سپریم کورٹ نے منظور کروایا ہے سپریم کورٹ کے پریکٹس این پروسیجر بل اس میں اسے اپیل کا حق مل گیا نہ اہلی کے حوالے سے یہ ترمیم محسن داوڑ سے انہوں نے پیش کروای جو اس بل میں شامل کی جس میں نواز شیف یوسر وزا گلانی جانگیر ترین یہ سارے آز خود نوٹسز کے فیصلے انہیں بھی افائدہ ہو جائے گا تیس دن ہے ان کے پاس اور اپیل کرنا ایک بر ون ٹائم اس میں دوسری اپشن نہیں لیکن ایک ہی بہت ہے یہ ڈیلیں الیکشن یہ سارا دیکھیں لکی مروت میں ساتھ انہوں نے پولیس کو نشانہ بنایا تاکہ سپریم کورٹ کو جواز دیں یا ایس آئی کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا اس کے اندر تسلیم کیا ہے خود انہوں نے پہلی دفعہ کہ کیپی میں اور صرف دہشتگر تنظیموں نے متوازی حکومتیں بنائی ہوئی ہیں یہ دنیا کو خود بتا رہے ہیں یہ جو انڈیا کا ٹیک تینک ٹیک تو اچھل کے ناج رہے گا امریکن بھی کہہ رہے ہیں یہ حالت آگی پروپیگنڈا ان سے لو اتھیار واپس یار یہ بڑا خطرنا ہے یہ تو چین لیں گے ان سے طلبان ان کے دروازے پر دنیا آئی گی نہیں اب خود بتائیں اچھا سوشل میڈیا مریم صاحبہ کا جلسہ اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل بات کر لیں ان سے زیادہ ان کے بیان کی بھڑی پاپولیرٹی ہے جس میں انہوں نے خطاب میں کہا کہ وہ سابق چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ مریم کو ٹھوکنے کا انتظام کرو ایک تو امران خان نے کپڑوں پہ آئی کے لکھا مریم نواز بھی آئی کے مجھے ڈائرہ اب کسی دن گرمی میں امران خان نے فیصلہ کر لیا یار اشار وہ ویسے بھی پسینے سے گھیلہ ہوتا ہے بنیان نیچے پہنی ہے پھر یہ نکل نکل کے لیے اکل ٹھوکنے کا انتظام سارے مرد کھڑے ہیں وہاں عورت نظر ایک نہیں آتی جلسے میں ان کے سمنے ایسی باتیں کچھ احتیاط کریں کیسے کیسے لوگ ہیں وہاں مقابلہ تھا اس جلسے میں بریانی کا آٹے کے ساتھ یا نون کا جنون کے ساتھ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں میں نے بھی شیئر کی ہیں بہت سری جلسہ گاہ میں پانچ آٹے کے ٹرک فل لوڈڈڈ انہوں نے رکھے دے سائیڈوں پہ اور خبر پھیلا دی کہ لوگوں کو مفت آٹا ملے گا اس کے بعد آپ پھر دے سکتے ہیں جلسے میں انڈ میں جو لوٹ بار مچی جس طرح نواز شیف پاکستان کو لوٹ کر بھاگا مریم نواز ملک کو لوٹ کر سرجری کروا گئی کارکنوں نے لوٹ مار کر کیاٹا لے گئی کون سی قیمت آگی برے سغیر میں شاہی خاندان یہی کرتے تھے اپنی سالگرہ پر اپنی شادیوں پہ خوشیوں میں اناج بانٹتے تھے آج جلسوں میں آٹا بانٹا جا رہا ہے یہ تو ہوگا لوگ رکھ کر کے آپ جا تو جائیں سیدھا جاتی ہوں عمرہ اور کھلائیں یہ آٹا جو انہیں دے رہے ہیں دو منٹ کے لے ٹھیک ہوئی لیکن اچھا چلے مان لیتے تحریک انصاف نے بندے نہیں بھیجے بہت سارے انہیں کیونکہ لگتا ہے کہ عمام کی حمایت انہیں دیں تھوڑی سی تاکہ وہ الیکشن کی طرف آئیں مان لیتے ہیں یہ مریم نواز کو دیکھنے کے لیے لوگ نہیں آئے نواز شیف کے لیے آئے پھر تو الیکشن لازمی ہے اگر آپ کے ساتھ تینی بڑی سپورٹ ہے تو در کس چیز کہ الیکشن میں آجے عمران خان کی پارٹی کو سیاست سے آؤٹ کریں حکومت چلائے آپ کو کوئی نہیں روکے پھر سارے لوگ کہیں گے یا جیت گئے سب سائیڈ بھی لیکن ایسا کبھی بھی نہیں وہ انہیں پتہ ہے کہ آٹا بریانی ایک دن کے لیے بند کیا بندہ ان کو نظر نہیں آنا عمران خان کی دشمن اسی لیے ہیں عمران خان کو وہ شعور دے گا فرق بس اتنا سے اچھا آپ چیٹ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کی بات کرتے اس پر ہونا تو پورا تفصیل پروگام چلے لیکن عام الفاظ میں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ باٹ جسے آپ کمانڈ دے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے بہت سے کام کروا سکتے ہیں یہ نومبر دوزار بائیس میں لانچ ہوا تھا اور اوپن آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس طرح انسان لکھ کر آپ کو پتہ جواب دیکھ کہانیاں لکھتے ہیں یہ پورے کا پورا پیکج ہے بڑا زبردہ غلطیاں نکالتا ہے سارا آپ کا پورے پورے مضمون اس میں بچے لکھ رہے ہیں آپ سکول کے اب آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہی نہیں پڑھانے شنا یہ سارا کچھ کو دی ابھی انڈرائیڈ اپلکیشن میں نہیں ہے ایپل میں گوگل کروم میں آپ کو مل جاتا ہے لیکن مسائل ہیں اس کے ہیکنگ کے وہ ای میلز آ جاتی ہیں ایسی دو نمبر قسم کی تو اس میں پھر آپ کا ایک کر سکتے ہیں کون ابھی دیکھیں اس طرح کے میسجز کی ویرے اسٹریلیا میں چار ارب ڈالر جو نقصان ہوا ایکانومی کو چار ارب کے میسج آتے کلک کریں وہ پھر جاتا ہے ایلان ماسکو اور ایمازان کے جو شریک بانی ہے اس نے بھی بات کی سٹیف نے گیارہ سو ماہری نے خطبی لکھا دستخط کر کے اوپن لیٹر کے پابندی لگائیں اسے خطرات پیدا خطرات کیا ہو سکتے ہیں اس پر انشاءاللہ تفصیل میں بات کریں گے پھر کبھی ویڈیو اس میں پوری ہے پاکستان میں بھی آگے ہوگا لیکن سہولت بڑی ہو جائے گی تو آپ کا اگر اس میں کوئی تجربہ ہے تو ضرور اپنے کومنٹس میں مجھے بتائیے گا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک مجھے اجاز دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ